اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ٹاک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے بھئی کنہ کنہ سوچاں انتظار گومی ہوئے کیا تیندہ پی ہے کیا مطلب ہوئے یار اکثر میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ سورسان جے سورسان جے آپ لوگوں نے پروگرام بڑا پسند کرتے ہو اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس میں سیم بڑی زبردست اور مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں نا تے زہری گالے میں کہیں لے آدھا جو یار سیم چھٹی کیتی کر ٹھیک ہے تے کہیں لے میں پروگرام کبھی کبھی میں پروگرام کروں گا اور مزہ آئے گا لیکن سیم بالکل اتنا زیادہ شوک رکھیں دی ہے اتنا شوک رکھیں دی ہے پروگرام دے ویچ اتنا زیادہ شوک سے اپنا پروگرام کرتی ہے ماشاءاللہ ایک طرف طرح کہنا چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے پروگرام کے ساتھ جو بندہ زیادہ شوک سے پروگرام کرتا ہے اس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس پروگرام کا اوبیسلی ریزلٹ بڑا اچھا آتا ہے آپ لوگوں کو پسند آتا ہے وہ پروگرام اسی طریقے سے آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساہم موبائل آج بند کر کے تے پتہ نہیں کتھی ناس گئی ہے کوئی پتہ نہیں میں تقریباً چار وجہ دے اسے ٹرائی کریں دے پہا ہوں دے نمبر تے لیکن کوئی موبائل ہوں دا آف ہے کوئی پتہ کوئی نہیں نہ اندھے پروڈیوسر تھا پتہ کوئی نہیں بلکل چپ چاپ سارا ایک چیز چل دی پہی ہے لیکن محق ہے یہ موقع ہے اندھے کوئی فائدہ چاہ کے اساں آپڑا آج توالے نال گپ شپلا سو تھوڑی جنی بھی سرائکی ہو سی اردو ہو سی نال پشتو بھی تھوڑی جنی بھی توالے نال اسا گال کری سو پشتو میں بات کریں گے جیسا کہ پخیر اگل اس تاڑے مشے اور ڈیر ڈیر سلام ہونا جو بھی ہمارے پشتو بہن بھائی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے اور اگر آپ لوگ کال کرنا چاہیں گے پروگرام میں کوئی گانا سننا چاہیں گے تو آپ کی فرمائش کو بالکل ہم اپنے سر آنکھوں پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے اس میں ہم مزے سے آپ کو وہ گانے سنوائیں گے جو آج میں میری جو چائز ہے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ آپ کو سنوائوں گا اور آپ زبردستی وہ گانے سنیں گے بلکہ پسند بھی کریں گے لیکن اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو میں پسند کرتا ہوں تو اب بات کریں گے تھوڑی سی موسم کے حوالے سے موسم کافی زبردست ہو چکا ہے اکٹوبر آ چکا ہے اور اکٹوبر کی تیاریوں کے ساتھ سردیوں کی آمد ہے لیکن انفورشنیٹلی ہمارا جو آج کا جہاں سے سٹوڈیو میں تھوڑی سی گرمی ہے کیونکہ یہ سٹوڈیو تھوڑا سیم کی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا کیونکہ سیم نے کانٹیکٹ اس سے ہونی رہا تھا تو اس میں گرمی تھوڑی سی فیل ہو رہی ہے لیکن گھبرانہ بالکل نہیں ہے ہم اکٹھے ہیں آج مزے مزے کے گانے بھی سنیں گے کچھ اپنی سنائیں گے کچھ آپ کی سنیں گے اور میرے خیال میں سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ سنائی دیتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں نہیں ایسی ویسی بات نہیں میرا مطلب تھا کہ کچھ گانا ہی سنوائیں گے ہماری لسٹ جو ہم نے آج تیار کیا جو اپنے جس میں آپ کی فرمائش ہم سامنے رکھتے ہوتے ہیں آپ کا فیڈ بیک جو ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آج سب سے پہلا جو ٹریک ہم چلانے جا رہے ہیں ایک زبردستر ٹریک ہے آپ لوگ پسند کرتے ہو اگر ہم بات کریں فوک کے حوالے سے تو فوک پاکستان کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ بہت پسند کیا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اب فوک میں جو لینگویجز آ جاتی ہیں جس طرح پروہاری پروہاری لینگویج بھی آ جاتی ہے ہند کو آ جاتی ہے سرائیکی آ جاتی ہے سندھی آ جاتی ہے پشتو آ جاتی ہے پشتو کا فوک آپ نے سنے ہیں بڑا اچھا ہوتا ہے ایک بڑا انرجی ہوتی ہے اس میں اور اسی طرح سرائیکی میں بھی ہے اسی طرح سندھی میں بھی ہے اور بلوچی میں بھی ہے بہت ساری ایسی ہماری پاکستان کے خوبصورت لینگویجز ہیں جن میں ہم بڑا ایک جو کلر ہے وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی فوک پوری دنیا میں فیمس اور لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم فوک اپنے پروگرام میں لازمی رکھیں گے پروگرام کا نام سر سانجے اور بسنی سر سانجے کا مطلب یہ ہے کہ سارے سر جو ہیں وہ سانجے ہیں ایک ہیں ایک دوسرے کے سات جوڑے ہوئے اور پاکستانی سر اور اس کی کیا ہی بات ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک زبردست سا ویڈیو اس کے بعد وابس آتے ہیں مزید باتیں کریں گے آپ کی کالز جو ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن تھوڑا چاہ انتظار کرے سو لالا انتے اتناوے سو پروگرام دے دے رہا سو ونڈا کی تینی ساڈے نال رہا سو پہلے سنو ایک گانا جی جناب جی جناب ویلکم بیک ایک دف اور جیسا ہم بات کر رہے تھے کمیٹمنٹ کی کہ سیم جس طرح آج ان کا موبائل بند ہے تو کامیاب بندے کے لیے کمیٹمنٹ کا پکہ ہونا بڑا ضروری ہے کیا خیال ہے ہمارا آج کا سوال بھی میرے خیال میں ہم اسی چیز کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کمیٹمنٹ آپ کو کسی بھی چیز میں ہو اگر مس کمیٹمنٹ کرو گے تو میرے خیال میں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے تو کامیابی کا راز پس ثابت ہوا کہ کامیابی کا راز جو ہے وہ ہے کمیٹمنٹ کا سکتے ہیں ، اگر آپ اپنی معاظ معاظ Refuge نظر ... اگر میں بات کروں گا ہے ایک دفعہ'... بس پھر میں کمیٹمنٹ کر لیتا ہوں جب میں دوسری دفعہ کمیٹمنٹ کرتا ہوں ۔ پہلے دفعہ میں کسی بھی نہیں سنتا گے تو اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتا ہوں اور جب میں دوسری کمیٹمنٹ کرتا ہوں جب میرے کوئی نہیں سنتا ہے تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ دوسری والی پر آپ جاؤ آپ فرسٹ کمیٹمنٹ پر کرو جو کام کرنا ہے ایک دفعہ کہہ دیا بس کہہ دیا اگر آپ نے اپنے کام میں نکھار لے کے آنا ہے آپ کے لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کے اوپر بھروسہ کر سکیں آپ کسی بھی جگہ پر جائیں تو اس کے لیے آپ مست ہے کہ آپ جو کہیں ویسا کر کے دکھائیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا اسمان میں ٹاکیاں لگاتے ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں سرائی کی میں اسمان کو ٹاکیاں لا گھن دینے ٹاکیاں لگانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اپنی بات پر پورا اترتے ہیں اصل وہی ہوتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں میرا جس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھی ایسے ہوں اور میں آپ سے سیکھوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر نہیں آ رہا تو پھر آپ کو تھوڑی دیل میں نظر آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے کچھ جوابات آپ دیں گے کوئی یہ سوال جوابوں والا پروگرام بالکل نہیں ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا سورسانجے پروگرام ہے اور اس میں ہم آپ کو مختلف علاقوں کا جو سریلے سنگرز ہوتے ہیں مختلف زبانوں کے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور موسٹلی آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنی پسند بتاتے ہیں تو پسند کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہمارا ایک نیا شو شروع ہونے لگا ہے فرمایشی پروگرام کے نام سے اس کا شاید پروو آپ نے دیکھا اس میں آپ اپنی فرمایشیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس ٹرائپ کا میوزک سننا ہے ادروائز یہ جو سورسانج ہے اس میں ہم اپنی مرضی کے چلائیں گے لیکن آپ کی فرمایش کو سامنے رکھتے ہوئے اکٹوبر آ گیا بہت سارے لوگ بڑے سٹریٹس سن کے لگے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت پیکچرز کیونکہ اکٹوبر سے لے کے اکٹوبر سے لے کے آئی تینک فیب مارچ تک بڑا زبردست موسم رہتے ہیں سردیوں کا موسم ہوتا ہے میکسیمم جو لوگ ہوتے ہیں سردیوں کو پسند کرتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ سردیوں کی جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے کہ بندے جاکٹس وغیرہ اور کوٹ پہنتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردیوں میں انسان کو گرمی نہیں لگتی یہ بڑی جنیک سی بات میں نے آپ سے شیئر کیے اور ساتھ ساتھ آپ کو سکن آپ کی اچھی ہو جاتی ہے آپ کی ڈائیٹ میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے پلس آپ کی نینز جو ہے نا وہ بڑی پیسفل ہوتی ہے سردیوں میں بنسبت گرمیوں کے تو آپ سردیوں کا موسم آ چکے اس موسم کو آپ کو انجائے کرنا ہے میوزک بھی سنواتے رہیں گے آپ کی پسند کے بلکہ کومیڈی جو پروگرامز ہے جس میں مزا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ہم پیش کرتے جائیں گے اکثر گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کس بات پہ کہ جی گھر میں پکے گا کیا اکثر ہر گھر کی یہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج پکے گا کیا یہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس بات پہ اگر ہزبنڈ وائف بیٹھے ہوئے ہیں تو وائف کہے گے جی آج کیا بنانے ہے تو وہ کہے گی جی تسی دسو کیا بنانے ہے ٹھیک ہے اس بات کو لے کے لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمیں میرے خیال میں ایسا کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی فیملی ہے بجائے لڑائی کرنے کے چھوٹی سی بات ہے جی کیا بنانے ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کا منیو بنا لو کہ آج کیا بنے گا کلپیا کیا بنے گا پرسو کیا بنے گا میرے خیال میں اردو میری کچھ زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی سی میں سرائیگی میں بھی آ جاتا ہوں کہ گھر دے بھی مسئلے ہونے ہیں آپنا منیو سیٹ کرو سیمپل اسی ایٹ یار کوئی ہر ویلے ڈیسائیڈ کیتا ہر ویلے ایج گل ہیگ بیا کل سینے ہیں کہ جی ایسا ڈیسائیڈ کرنے ہیں لیکن لڑائی اگر وڈی تھی بنے لڑائی اگر وڈ بنے تا ان دا بڑا نقصان ہوتا ہے ان دی نقصان دے وڈے وڈے نقصان لوگ لڑائیاں کل کرنے تے ہر لڑائی دا حل جرائے کسی بھی لڑائی کا جو حل ہے سلوشن جو ہے نا وہ بات کرنے سے ہے اگر کسی کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے جب تک آپ نے سامنے آپ لوگ نہیں بیٹھو گے آپ اس میں اپنے اندر کی بات شیئر نہیں کرو گے تب تک آپ لڑائی کو ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی لڑائی لڑنے سے ختم نہیں ہوتی یہ میرا کہنا ہے یہ میرے تینکنگ کہہ سکتے ہو اور سورسانجے میں میوزک نہ ہو تو مزا نہیں آتا ابھی آپ کو ہم نے سرائیکی کا گانہ سنوایا اسی طرح ہمارے جو ریجن ہیں ڈیفرنٹ پاکستان کے خوبصورت لینگویجز جو ہیں وہ ہم آپ کو ان لینگویجز ان لینگویجز کے گانے ہم سنواتے رہیں گے آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے آپ کو ایسے نہیں بٹھائیں گے کالز کا سلسلہ ابھی شروع کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اگر میں آپ کو اگلا گانہ سنوا دوں امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئے گا پسند کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ہماری جو چائز ہوتی ہے ہماری جو ہماری جو لسٹ ہم تیار کرتے ہیں وہ آپ کی پسند کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے جی جی آمر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے آمر بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے آمر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت صحت نیت کیسی ہے آپ کی جی الحمدللہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میری آواز کم آ رہی ہے میری آواز ابھی آپ کو ٹھیک آئے گی آپ ٹھیک آ رہی ہے جی جی آمر بھائی میں نے ایک سرائی کی سونگ سننا ہے لالہون ہے تا سرائی کی گانہ تو ایک سننا ہے آسا میں فرمائش کر رہا ہوں جو یہ پردیسی ڈولا ہائے پردیسی ڈولا یہ گایا کس نے اس کا تو نہیں پتا اس کے بول ہیں یہ آچھا آمر بھائی آپ کیا کرتے ہیں جی میں ایک چھوٹی سی جاب ہے اینڈر جاب کرتے ہیں اچھا کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کے پکے نہیں ہوتے ان کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی انسان کو تو کمیٹمنٹ کرنی اسی صورت چاہیے کہ اگر وہ پوری کر سکے اچھا وہ کرنی نہیں چاہیے ایسی جس پہ وہ پورا نہ اتر سکے تو کمیٹمنٹ انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ پوری کی اچھا آمر بھائی آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ فیملی بڑی اچھی فیملی ہوگی آپ کی آپ کی گھر والے ہوں گے کبھی لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے گھر میں اب گھر میں جو جی گھر میں تھوڑا سچی 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 دسنا جوٹ نہیں بولنا جی جی گھر میں تو پھر یہ تھوڑا بہت چلتا ہے تھوڑی بھوڑی نکی نکی ہوتی 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 ہیں تھنکیو سو مچ کال کرنے کا بڑا 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 شکریہ اور آپ کو گانا بھی سنوائیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ گانے سنوائیں جو ہمارے پاس ہیں آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی ہے اور آگے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں شامل کریں گے اب چل کے دیکھتے ہیں ایک زبردستا گانا دیکھتے ہیں یہ ایک سرپرائز سونگ ہے دیکھتے ہیں کہ کون سر ٹریک ہے آئیں واہ 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 کیا زبردست گانا کیا زبردست دیکھو یہ جو پرانے گانوں کو دوبارہ ریمیک کیا جاتا ہے یہ بڑا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ میوزک میں یہ کرنا چاہیے یہ ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں اور ان کا بڑا میم کا یہ میڈم نرجان کا یہ گانا تھا یہ آپ دوبارہ ہم نے جب سنا تو اس کی فیلی ڈیفرنٹ تھی بڑے مزے کی اچھا ایک چیز کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ایک بات آ رہی ہے کہ پہلے سب سے پہلے کال لیتے ہیں اس کے بعد ضرور مجھے یاد کرائیے گا کہ میں نے کیا بات آپ سے کر لی ہے السلام علیکم علیکم السلام جی میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا کہاں سے بات کریں جی میرے نام حماد نیازی حماد نیازی کیوے حالے لالا تکڑے بدے ہو جی میہ والی سے بات کر رہا ہوں میہ والی سے بات کر رہا ہوں کیا حال ہے چھٹا کے جی میہ وزی آزم کی شہد بلکل لالا تو آپ کو پرگرام دے ویچ ایسا سو بسم اللہ کرنے آ جی بسم اللہ بسم اللہ جی تو ورہا کس پرگرام وہ دب دست جا رہا ہے بھائی تینکیو سو مچ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی میہ والی کا موسم کیسے ہے جی بلکل آج تا بارش ہو رہی تھی میہ والی میں اچھا کس قسم کا میوزک سنتے ہو لالا جی آج در میہ والی سرائکی اچھا سرائکی تا سون دے ہو پسند آج کل میہ والی دے ویچ سب تو ٹاپ دا سنگر کون مہندہ پیا ہے تاولے سا خیلی جی نیا پاکستان بلکل لالے انہ دے بات کر رہا ہندہ پیا لوجہ نمبر تے دوسرے نمبر تے کیڑا ہے دوسرے نمبر تے جا رہا ہے انشاءاللہ امیر نیازی دوسرے نمبر تے امیر نیازی اچھا میرا بھراک کریندے کیا ہے زندگی دے بھی شوغل مغل مینز کے کام شم کیرا کریندے ہو میری شوہ پر دکان ہے دکریشن کی مزہ ہدا پیا ہے آپ نے کام نال خوشی ہوئے نا جی وہ زبادہ دی اللہ کا شکر ہے کام وہ زبادہ چلتا ہے کوئی دل دی خواہش ہوئے جڑی تو ساں کیا کوئی کرنی ہوئے ٹھیک ہے نا تے سیدھے پروگرام ترک کر سکے ہوئے اللہ تعالی مجھے حاج عمرے میں لے جائے اللہ آپ کو حاج اور عمرے پہ لے جائے تینکیو سو مچ کال کرنے کا شکریہ اور پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ تینکیو سو مچ اور بات یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ شاکر شجاہ آبادی ہمارے سرائیکی بیلٹ کے بہت فیمیس شاعر ہیں ان کی شاعری میں آپ کو ان کا جو کونسیپٹ ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے تو میرے ذہن میں ایک دو شیر آرہے تھے میں انشاء کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا نا سرائیکی میں بڑی سمپل لائنز ہیں اس کی تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے تو منگی رکھ دعا شاکر دعا جانے خدا جانے اس لائنز اس پویٹری اس شاعری کا مقصد یہ تھا کہ آپ محنت ضرور کرو لیکن نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کیونکہ اکثر ہم لوگ پتے کیا کرتے ہیں ہم محنت جب کر رہے ہوتے ہیں تو کرتے 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 ہم ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت کیا لیکن کامیابی نہیں ملی تو کامیابی کے لیے آپ کو محنت شرط ہے کامیابی دینا اور نہ دینا یہ رب کی ذات کے اوپر ہے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے جو کام ہمارے ذمہ کا ہے وہ ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے جس طرح کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا کہ اس کا کام ہے پانی دینا باقی پھل پھول لگانا یہ رب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ جو تعلق ہے وہ مضبوط کریں آپ کے لیے زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابی ہیں اور اس جگہ پہ میں چاہ رہا تھا جس طرح ہم سور سانجے کی ایک محفل ہے اکثر ہمیں مجھے سیم سے بہت زیادہ گلہ جو رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ موبائل بند ہوتا ہے اکثر کام کے ٹائم پر بند ہوتا ہے اس کا موبائل جب بھی کام ہوتا ہے جی موبائل اس کے سہم یہ کرنا ہے تو میں بات جب کروں گا تو بند ہوتا ہے موبائل اسی طرح آج نوبت اس جگہ تک آ پہنچی کہ آج پروگرام کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج پروگرام ہے بھی صحیح کے نہیں موبائل بھی بند اس کے گھر میں کال کیا تو پتہ چلے کہ جی وہ تو پتہ نہیں کہاں گئی سلسلہ کال کا بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ساتھ بات جیت بھی چلتی رہے گی چلے سنیں زبردستہ گانا پھر واپس آتے ہیں چیدو والا تو آپ کو سب ویلکم کرینے ہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام سورسانجے میں اس پروگرام میں آپ کو مدسر علی کا ایک دفعہ پھر سلام بہت سارے لوگوں نے ابھی چینل ٹیون کیا ہوگا تو ان کو بتا دیں کہ پروگرام کا نام ہے سورسانجے یہ پروگرام آٹھ بجے سے لے کے نو نو تھرٹی نائن تھرٹی تک ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کو سورسانجے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری زبانوں کے گانے سننے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں ہم سے اس پروگر گفتگو کر سکتے ہیں بلکل گفتگو کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے پاہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارا شو اور مجھے کہتے ہیں سام ملک اور بائدہ بھی آپ میرے شو میں کیا کر رہے ہیں سیم ایک گلنا چنگیا نہیں ہوں دے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے یہ الفاظ ای الفاظ میں کو آکھا کیا 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 ہم نے اتنی ٹرائی کی اتنی دفعہ بکلم خود میں کال کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا لیکن سیم کا موبائل جو تھا ناٹس پس پلیس ٹرائی لیٹھر اچھا میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں سچی سچی اور خری بات حالانکہ میں پتک ایک چیز ہو رہا تھا آپ میرا گواہ ہوں گے نہیں آپ گواہ ہوں گے کہ میں جب پروگرام میں آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سیم بہت اچھی ہوسٹ ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا پروگرام کرتی ہیں بہت شکریہ سے بہت طریقے سے بڑے پیار سے بڑے محبت سے کرتی ہیں خاص طور پر اپنے پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کی کالز لیتی ہیں اتنی تعریفیں سیم میں نے کیا اتنی تعریفیں کی ہیں اب اس تعریفوں کے بدلے میں اٹلیسٹ آپ کو ڈینر تو بنتا ہے نہ کہ مجھے ڈینر کراؤں اچھا چلو اچھا اوپر سے پہلے جن بائدو میں میں شو دیکھ رہی تھی آپ جب میرے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ جب بیان کر رہے تھے وہ میں تقریبا سارا کچھ سن رہی تھی اور مجھے جو پتا تھا میرا شو جمعیرات کو ہوتا ہے تو ایک دم شفل وہ ٹیوزڈے کو ہو گیا تو پھر میرا کوئی قصور نہیں سیما کو پتا نہیں تھا بلکل مجھے نہیں پتا تھا بلکل نہیں پتا تھا لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سور سانجھے کے لیے میں دنیا کے جس کونے میں بھروت تو میں نے آنا لازمی تھا کیونکہ سور سانجھے ہے اور سانجھے ہیں جو ہم سب ایک ہی ہیں اور مزہ کیونکہ اتنا انتظار ہوتا ہے اور مدد سے مجھے شوک کی سب سے اچھی خاص بات یہ لگتی ہے کہ یہ فاملی ٹائم ہوتا ہے بلکل فاملی ٹائم ہوتا ہے سب سے اچھی بات میں یہ سمجھوں گا کہ ان کے جو پروڈیوسر جو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو پروڈیوسر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے باستے داغ داغ کردار ہوتا ہے سب سے داغ کردار ہوتا ہے اللہ جمجنے کنش کہ من 소ی tanار ہیں وہ اعتقدMANarel نے زوجا ورنے کی سب سے اتنا بڑا کردارود شہبیر تسoun گز две دکڑ پوڈے لیکن خیر بڑے بڑے شہروں میں چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ پہن جاتے ہیں اور جیسے مجھے پتہ چلا میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سو سانجے ہو اور ایک فاملی میری یہاں ہے اور ایک فاملی آپ لوگ ہوئے کہ آپ لوگ ہمارے پرگرام دیکھتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے مجھے مجھے کہ کالز آ رہی ہوتی ہیں سارے جب میں سب سے کالز آ رہی ہوتی ہیں سب سے یہی جواب دے ہوتے ہیں ہم سارے ملجل کے آپ پر شو دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز بہتے ہیں جیسے بہتے ہیں میں اور مدرسیت باتشتر کر رہے تھے بہتے ہیں بہتے ہیں اور مزا رہے ہیں لیکن سیم ایک چیز بتاؤوں آپ کا شو بہت اچھا ہے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں محمد، شرضijn میں کیلئے ج beide لatherine بھی لوگ googビ avete در مفتول لنے حالتفpaid کے لیش الذي لوگ جمعے لิش و شعبات لیکن یہ خوشی ہے کہon مجھے دیکھنوں اسud CPU لوگapsam سنوے والدیکھنے 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 وہ بہت ٹھیک ہیں کبھی دیکھنے والدیکھنےbiesی stakeی قبھی ترینے والدب زی صاحب کی طوحی حالتے ہیں ن extracting use عمد نا کرنا یہ لے احسpeان لیکن اچھی بات ہے وہ آپ ضرور پہلائیں اچھی باتیں ہمیشہ اچھی سوچ آپ جب پوزیٹیف ہوتے ہیں تو آپ کے جو نیگیٹیف اگر محفل میں کوئی ایک ادر اچھی بات کوئی کریں تو ساتھ والا نیگیٹیف وہ بھی ایک بات سوچے گا کہ یار کہہ تو یہ صحیح رہا ہے میں نے یہ بات کی ہے اس پہ میں عمل نہیں کر رہا تو یہ والا بندہ یہ بات کر تو مجھے عمل کرنا چاہیے تو یہ خیر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا میرے ساتھ 9.30 تک انشاءہ اب آپ سے میرے ملاقات ہوا کرے گی سورسانجے پروگرام میں ایوری ٹیوزڈے ٹھیک آٹھ بجے سے رات نو بجے تک اسی ہی ٹائم پہ اور آپ لوگوں کی کالز ہوتی ہیں گپ شپ ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں کیا سوچا ہے آگے کیا پلانز ہیں کس ٹائپ کا میوسک سنتے ہیں وہ جیسے ہم بات ابھی میں آرہی تھا بڑا سوہانے موسم ہو چکے اور سوہانے موسم میں راتیں تھنڈی ہو گئی ہیں بہت پیاری سی راتیں ہو گئی ہیں اور راتوں کے ساتھ اگر تڑکے دار میوزک نہ ہو میرے سورسانجے شو میں تو مزہ نہیں آتا لیکن سیم بیس اف لکھ بڑا اچھا ماشاءاللہ سو کرتی ہو یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے ہو تو میں تاریخ کرے دا پیا بہت شکریہ کیونکہ تک میں روٹی ساری سرائی کی زبان اچھ بھی آدھا جھل پانی کھمانے ہیں تو ٹکر کھمانے ہیں کبھی میری تاریخ ہو رہی ہے کہ دنر کروانا ہے جیڑی گال حق دیا تو آپ پتہ ہے میں جیڑی گال حق دیا وہ حق دی گال کرے بہت شکریہ مدصر ہمیشہ اچھے دوستوں کی یہ نشانی ہے کہ آپ پر حالہ تو بول دو اچھا ہونی میں ہے ایسا ہے کہ آپ پروگرام کرو مزے سے کرو ٹھیک ہے اور انجوائے کرو اپنے کالرز کے ساتھ دپشپ کرو اور کسی کالر کو خفا نہیں کرنا فرمایشیں کریں گے لیکن ان کو بتا دیجئے گا کہ یہ فرمایشی پروگرام نہیں ہے اور جو آپ کی فرمایش ہے آپ اپنے مردی سے لیکن میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں وہ ہم مائن میں بٹھا لیتے ہیں کوشش میں کرتا ہوں کہ کمینگ پروگرام میں جب بھی ہو تو میں ایٹ کرتا ہوں دل نہیں دکھا سکتی نا میں اچھا اکسر رائکی کے گانے آپ کو سنو مطلب ہے پروگرام میں سناتے رہتے ہیں ایسا ہی ہے تو آج میرے مائن میں تھا کہ دو لائنز مجھے یاد آ رہی ہیں اردو کے کچھ گانے کی نا بلکل بلکل اگر تو اجازت ہوئے ساہم میں اجازت اجازت ہے پیار بھی نہ جینا نہیں جینا مجھ سے بچھڑنا کبھی نہ اپنا جیوان لکھ دیا ہے تیرے نام اپنا جیوان لکھ دیا ہے تیرے نام نام لے کر تیرا جیوں گی جیوں گا بس سبح شام سبح شام سبح شام سبح شام تُو ہے سور میں ہوں تیری بینا مجھ سے بچھڑنا کبھی نہ بس تکیر لائی اور بس انتبا لائنز مزیر ببینی سبح ش Suk اور مجھ جیس کے لیے ، حیرت سے بھی نعمل لائی father سے بھی نعمل زیادہ کے لیے پیار محبت جب آپ سے پیار اور محبت جو آپ نے تھا یہ ایگو ہے یہ بندے کو کھا بہن دی ہے ایسا ہے اپنی لائف سے ایگو میں سے جو ای ہے اس کو نکال دو گو اس کو فالو کرو ہاں گو مانا ایک الفاظ سے دو چیزیں بن رہی ہیں تو نتھنکیس ایمپوسیبل اب آپ کو یو نو نتھنکیس ایمپوسیبل اور مجھے اجازت دیں بلکل بلکل گو کا آیا نا الفاظ آپ مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی لیکن گانا ضرور سنیں اس کے بعد سیم جانے تے تو ساتھ جانو ٹھیک ہے اللہ دے کیا خوبصورت گانا ہے سائرن حسین کی تو کیا ہی بات ہے اور بہت خوبصورت آواز ہے جتنی خوبصورت آواز ہے اتنی ہی حسین ہے بہت خوبصورت اللہ نے جنتی آواز دی ہے اچھا ہر چیز میں جو نوٹ کرتی ہوں کیونکہ میں فیشن اور ان چیزوں کافی ویڈیو میں جب بھی دیکھ رہی ہوتا ہوں سنگر کی بھی آواز کیسی ہے گانا سر میں بھی گا رہا ہے یا گا رہی ہے شائری کیسی ہے گانا کس نے پروڈیوز کیا ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتا ہوں بٹ اس سے زیادہ جو میں دیکھ رہی ہوتا ہوں اپنے نظریے سے کہ آیا جو گانا اس نے گایا ہے کیا وہ اس کے مطابق ویڈیو انہوں نے ڈیزائن کی ہے نہیں کی اس میں جو کپڑے کیسے تھے میک اپ کیسا تھا ہائر سٹائل کیسا تھا جو پوری ان کی ٹیم تھی جو دینس وینس ہو رہا تھا وہ کیسے کاؤسٹم سے تو وہ چیز اس گانے کے مطابق آیا ہو بھی رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی مجھے تو سائرہ کا بہت اچھا لگا منتانہ کرام آیا پھر میری بام ہے یہ خوبصورت شائری خوبصورت گانا اور وہ ساری چیزیں بڑی اچھے سے انہوں نے کی ہے سائرہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے واپس آج ہیں آپ کے جو فانز ہیں وہ آپ کو اگینگ دیکھنا چاہتے ہیں کافی عرصے بعد میں نے ان کا یہ خوبصورت سا گانا سنا ہے ویڈیو بڑے مزے کی تھی کلر فول ویڈیو کپڑوں کے کلرز بڑے مزے کی تھی وہ ہمیشہ اپنے سٹائل پر کوئی بھی سنگر ہے کچھ ایسے کاؤسٹیمز پہن آتے ہیں کچھ ایسا تیارہ ہو جاتے کہ آپ کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے سائرہ ان میں سے ہیں جو اپنی پرسنالٹی کے مطابق فاشن کرتی ہیں فاشن مینز خواہش خواہش ہر کسی کا حق ہوتا ہے ہر چیز ہوتی کہ میری خواہش ہے کہ میں ان جیسا الگ ہوں کچھ بھی کرنے کو لیکن جو سائرہ ہے وہ بڑے بیلنس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں اس کو پتا ہے میں نے کہاں کس ٹائپ کی اپنی تیاری کر کے آنی ہے اور موویز کے سپر ٹپر ہٹ گانے انہوں نے دیئے تو رشم کی مووی جیوہ مووی کچھ ایسے گانے مجھے یاد آرے لیکن بڑے خوبصورت ان کی آواز اور وہ گانے چلے آرہے ہیں میں چاہوں گی کہ موویز میں اگین سائرہ کی آواز کو ہم سننا چاہتے ہیں ان کی ہیروائنس ہیتھی ہماری اب تو ٹی وی آکٹر بھی ہماری مووی کر رہی ہیں تو اگین جو ہمارے اتنے خوبصورت ہمارے جو سنگر سے وہ اگین آئیں اور موویز میں گانے گائیں آپ کا فیورٹ سنگر کون ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں خاصہ جیسے سائرہ نسیم کی ٹائم کیجئے ہو آپ لوگوں کے فیورٹ سنگر ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو کون پسندید آپ کو سنگر ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے واپس آ جائے کیونکہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے بہت عرصہ ہو گیا کہ یہ ہماری سپر ڈپر جو ہیٹ والی لسٹ تھی ہماری بہت زیادہ سینئر ہے وہ تھوڑا پیچھ ہو گئے تو باتیں تو آپ سے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے اگلا جو میں آپ کو اگلا گانا سنانے جا رہی وہ نئیم ہزاروی کا گانا ہے اور سارے خوش ہو جائے ان کے فانس اور گھر میں بیٹھ کے وہ ناچیں گائیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھانے کچھ بھی کریں ہلا گلا کرو میں یہاں بیٹھ کے انجوئے تو آپ وہاں بیٹھ کے انجوئے کیجئے اگلا خوبصورا سا گانا سنتے ہیں نئیم ہزاروی کا جی جی خوبصورا سا آپ کو ہمیشہ شادیوں پر بڑی اچھے لگے شادیوں پر بڑی اچھے لگے شادیوں کو جو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس میں جس سے سرائی کی مہدریس اور جھومر اور یہ ساری چیزیں تو اتہن ہو رہا ہوتا ہے تو ان میں اس ٹائی والے گانے بڑی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور اگر جو ہپ ہاپ والی جو گانے تو پاپ والے گانے یہ تاسی گل وہ آپ کے موڈ کے مطابق چل رہے ہوتے تو گانوں کی نوئی ہے پیس ہی ہوتی ہے کہ موڈ کے مطابق ہوتی ہے شادی بیانے میں کیسے گانے ہونے چاہیے شادی بیانے میں کیسے گانے ہونے چاہیے تو نعیم ہزار بھی وہ سنگر ہیں جو ہمیشہ ان کے جو گانے ہیں ایسے گانے جو آپ کو شادی بیانے میں زیادہ سنے جاتے ہیں ویسے ہر مرضی ہے آپ کے کس ٹائپ کے بھی آپ گانے سنے آپ کے موڈ پر ڈپینٹ کرتا ہے بٹ اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بیانے پر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت ہے کہ اگلا جو میں گانا سنا ہوں وہ آپ کا فیورٹ گانا تو ملتے چھوٹی سی بیانے پر ہم واپس آگے آپ کو خوبصورت سا گانا سنایا ہے ہم ہزاروی کے آواز میں اور ہم چھوٹی سی بریک پر چلے گئے کیونکہ زندگی میں بریک ہونا ضروری ہے جو آپ اپنے ایک کام پر چل رہے ہو تو تھوڑا سا تھک جاتے ہو تو بہتر تھوڑی سی بریک ہونا چاہیے اس والی برگرام میں آپ تھکتے نہیں ہوں کیونکہ اتنے میں خوبصورت گانے آپ کو سنا رہی ہوں تو آپ کے فیورٹ سنگر میرے بھی بہت سارے پسندیدر سنگرز کے گانے چل جاتے ہیں جو آپ کو جب آپ ویڈیو تو دیکھو تو میرے ویڈیو کے اس پر بعد میں میں تو پروپر طریقے سے ڈانس وینس کر رہی ہوں تو خوب انجوائے کر رہی ہوں ہمارے سارے کال آرے ہیں جی اسلام علیکم اللہ بھائی جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے کال کی جی میں نے اٹک سے بات کر رہا ہوں محمد اقبال محمد اقبال اٹک سے کال کی بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہوگے جی بھائی جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے میں برکل ٹھیک ہو بھائی چھوٹی سی ایک گزارش کروں گی پلیس 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 اپنے ٹیلیویشن کا والیم آف کر دیں مجھے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے جی آپی بھائی گانا سننا چاہتا ہوں جی جی کون سا جی اللہ دیتا لونے والا چلیں ٹھیک ہے میں نوٹ کر لیتی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور بات کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوگے یا کسی کو کوئی پیغام دینا چاہوگے آپ نہیں آپی بس آپ سے دعا سلام کرنی تھی نیچے آپ کو ڈائل نمل چال رہا تھا لائیپ بگرام ہے جب آپی گار میں آیا ہوں دیکھ رہا تھا تو میں نے نمل ڈائل کیا تو پہلے تو ملنی رہا تھا آپ ملنی رہا تھا دیکھے دل سے آپ نے ملایا اور آپ نے کہا ملنی ہے تو ملنے کوشش کرتے رہا اچھے مجھے تھوڑے سے میں چاہوں گے گانا سنا دو مجھے جی آپی اللہ دیتا لونے والے کا گانا سنا دو چلیں وہ جب ہوگا تو میں آپ کو ضرور سناوں گے بات ابھی آپ میں چاہوڑا آپ مجھے سنائے ہلو آئے بھائی جی وہ تم میں میں نے سن لیا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے گانا سنائے آپ آپ کے آواز میں سننا چاہ رہی ہوں میری آواز میں سننا چاہ رہی ہے جی بلکل آپ کی آواز میں میں کبھی نہیں کہا رہا ہوں بس ویسی میں شوق ہے سریکی سننے کا وہ تو چلیں بہت اچھی بات ہمارے پاکستان کا میوزک اتنا اچھا چلیں خیر بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہیے گا اور آپ کی جو فرمائش ہے اکشت سر سانجھ ہمارا پروگرام میں سے کہ ہم آپ کو جو فرمائش ہوتے ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن یہ فرمائش جو آپ کی وہ میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے جو کمنگ ہمارے پروگرامز میں میں آپ کی یہ فرمائش کا جو گانا وہ میں ضرور چلا دوں گی ابھی جو میرے پاس لسٹ بھری پڑی توپ ٹوپ ٹین تک جو لسٹ ہوتی ہے دس گانوں کی تو اس میں جو اگلا میں آپ کو گانا سنانے جا رہی ہوں وہ ندیم عباس کی آواز میں گانا ہے خوبصورت سا اچھا مجھے جن کا پرسنلی گانا بہت پسند ہے گڑی تو منگا دے تیل میں پوانیا مجھے بہت پسند ہے اور ہمیشہ ہماری فیملی میں جب شادی وادی ہو دی تو ہم اس میں گانا ضرور چلا رہے ہوتے لیکن اگلا مالا جو میں آپ کو گانا سنانے جا رہی یہ کیمنو آپ کا پسندیدہ سانگ ہوگا آئیے چل دو خوبصورت سا ندیم عباس کے آواز میں گانا سنتے ہیں جی ویلکم بیک خوبصورت سا میں نے ابھی آپ کو گانا سنانے ندیم عباس کے آواز میں بہت خوبصورت سا سانگ اور سب سے اچھی بات میں جیئے لگی اس ویڈیو میں کہ وہ جو گانا تھا اس کے لنک کے ساتھ وہ جوڑ رہی تھی ویڈیو اور وہ ساری چیزیں وہ اکیلے گھوم رہے ہیں باہر وہ ساری چیزیں بیان کی جاری ہیں وہ بڑے مزیک ایک آپ کھو جاتے ہیں گانا جب آپ کہیں سنتے ہیں تو جب آپ اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اور آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بار بار اس گانے کو سننے کو اور دیکھنے کو سمچنم بہت سارے سنگلز میں نے ایسے بھی سننے ہیں جن کے بہت خوبصورت گانے ہوتے ہیں پر جب ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یقین کریں پھر وہ اگین گانا سننے کو آپ کو من نہیں چاہ رہا ہوتا تو دونوں چیزوں کو بیانس لے کر چلیں جو بھی چیز بنا رہے ہوں آپ یہ نہ دیکھیں کہ بس جو بھی چیز ہے بس میں اس ویڈیو میں ڈالتی جاؤں یا ڈالتا جاؤں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر چیز بیڈے بیانس ہونے جو لوگ بیٹھے ہیں جو لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں وہ ہر چیز کو جو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں جو فانز ہوتے ہیں وہ اس لیول تک آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو ویڈیو آپ دینا چاہ رہے ہو تو وہ ان کی امیدوں پر پورا بھی اترنا چاہے ہیں ایسا لئے بہت سارے میں نے اس ویڈیو بھی دیکھیں جن پر عجیب سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں گانا کچھ اور اور ہوتا ہے اور آگے ویڈیو پر کچھ اور چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہے خیر آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اب میں آپ کو اگین بتاتی چلی جاؤں کہ اب میں ہر جمعیرات نہیں آیا کروں گی اب آپ سے میری ملاقات جو ہوا کرے گی وہ منگل کے دن ہوا کرے گی ٹھیک آٹھ بجے سے رات ساڑھ نو بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ آپ سے میں اسی ٹائم پر دوبارہ ملوں گی ٹھیک ہے جو جمعیرات کے جو ہمارے لوگ ہوں گی وہ اگر انہوں نے دیکھا تو وہ جمعیرات کو مت دیکھے گا میرا شو کیونکہ اب میں آپ کو منگل کے دن ہی آپ کو ملا کروں گی اور فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کو ہمارا شو کیسا لگا ہے اور کیا چاہتے ہیں ہمارے پرگرام سے کس سنگر کو سننا چاہتے ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ لوگوں کے فیورٹ سنگر ہیں میں اپنے شو میں ان کو لاسکوں کیونکہ آپ لوگ سنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی لائف کیسی ہے کیا کرتے ہوں گے ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند تو جیسے آپ لوگوں کے فیورٹ سنگرز ہوتے ہیں ایکٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے جو پسندیدہ چیزیں تو کیا ان کے بھی کونسے فیورٹ سنگر ہیں اور کونسے فیورٹ آکٹر ہیں وہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں کیا پلانز ہیں تو وہ ساری چیز ہیں نا میرا کو پسندیدہ سنگر ہوگا تو میں بھی چاہوں گی کہ سنو اس کی پرسنل لائف کیسی ہے کیسے بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں بھی آتے ہوں گی تو انشاءاللہ اپنے پرگرام میں سارے میں سنگرز کو بلاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے یہ کہ سارے سنگرز میرے پرگرام میں آئیں ان سے گپ شپ ہوگی انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گے میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور جاتے جاتے ہمیں گانا سنتے ہیں آپ لوگ بھی سنے ہیں میں بھی سنتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جی اللہ آفر